بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نیا ترہم کرنے والا ہے تو دوستو ابھی میں کھڑا ہوں گلشن فاطمہ پارک پہ اور اس کے ساتھ یہ والا جو ایریا یہ برکل لائن ختم ہو جاتا ہے پارک کے ساتھ کچھ پلوٹ ہے کنال کے اور پھر اس کے پیچھے پانچ مرلے کمرشل ہے اور یہ مین روڈ آرہا ہے اس پاڑی کے پیچھے سے اور اس پاڑی کے پیچھے سے جو روڈ آرہا ہے سیدھا وہ جا رہا ہے اور وہ بن رہا ہے کلاؤک ٹاور والا اسے یہاں پہ بنے گا کلاؤک ٹاور اور یہ احمد ایوی نیو ہے جا کے جو راؤنڈ سرکل بنے گا اور ایک اس طرف سے لائن ہو جائے گی ایک اس طرف سے ہو جائے گی سرکل بنے گا جہاں پٹھار کلہ مارکی ہوگی اور باقی ساری چیزیں ہوگی ابھی کلاؤک ٹاور کا لوگ پوچھتے ہیں کتنی ڈیولیمنٹ ہو چکی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ابھی صرف یہ روڈ کٹا گیا ہے اور یہ کلاؤک ٹاور کا بکل درمیان والا روڈ ہے اور اس کے ریڈ شیٹ پہ کلاؤک ٹاور ہے لیف سیٹ پہ بی بلوگ ہے اور ابھی اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور کلاؤک ٹاور کیونکہ یہاں پہ ایک بیسک جو ہے مین کا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ پانچ مرلا کی کچھ پلاؤٹس اس کے ساتھ پانچ مرلا کمرسل بھی ہیں اور ڈائی مرلا کمرسل بھی ہیں تو یہ درمیان والی لائن ہے اور جیسا کہ آپ لوگ میپ پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو بلکل ابھی ایک لائن بیچ میں جو مین روڈ کی ہے وہ کٹی گئی ہے اس کے علاوہ ریڈ شیٹ پہ اگر دیکھا جائے ریڈ شیٹ پہ بھی ڈیولیمنٹ بلکل بھی نہیں ہوئی اور لیف سیٹ پہ بھی دیکھا جائے تو کچھ لائنیں جو ہیں بی بلک میں وہ بنائی جا رہی ہیں تو ابھی یہ جو مین بلوڈ ہے جو میپ پہ دیکھے ہم نے اندازہ کیا ہے تو یہ کلاؤک ٹاور والا حصہ بنے گا اور یہ زون ٹو میں آتا ہے یا زون ون کا کچھ حصہ کہہ سکتے ہیں یہ والی جو روڈ ہے اس سے اگلا والا کلاؤک ٹاور ہے پیچھے والا یہ والا حصہ ہے جس میں گلشن فاطمہ پار کہتا ہے یہ بھی اب میپ پہ دیکھ سکتے ہیں گلشن فاطمہ کے آس پاس یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کے پلوٹس ہیں اور یہ سارا ایریہ ہے اور ابھی تک ان جانباد ہے اور ڈیولپمنٹ ابھی صرف لیولنگ کا کام ہوئے اور یہاں پہ بی ایس ایم کے بوٹس گہرہ لگے ہیں اور منشن کیے گیا کہ یہاں پہ بارک بنے گا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو آٹ مرلا کمرشل ہیں اور یہاں پہ جو آٹ مرلا کمرشل ہیں وہ ایک کروڑ اور بسر لاکھ روپے میں سیل ہوئے ہیں تو اس جگہ پہ جو کنال کا ریٹ ہے جو زمینے پہ چیز کی گئی ہیں وہ کنال کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ساڑھے تین لاکھ روپے چار لاکھ روپے کنال یہاں پہ بائنگ ہوئی ہے تو درمیان میں جو فرق آور ڈیولپمنٹ کا جب تک یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تب تک ریٹ جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوگے تو یہ ساری صورتحال ہے تو میں سچا آپ لوگوں کو کلاک ٹاور والے حصہ وزٹ کرواؤں اور اس کے بیک شیئر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے گاؤں ہیں اور یہ سارا آریا جو ہے ابھی گرین پڑا ہوگا ہے یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں کیا نہ ڈیولپمنٹ کی ہے تو جیسے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو کلاک ٹاور کا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پراپر وزٹ کرواؤں گا تو اس کے علاوہ یہاں پہ ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے انفرمیٹری ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا تب تک لیمہ جیجئے اجازت اللہ حافظ